اگر آپ چلے جاتے نہ تو میں نے آپ کو تو میں نے اس کو گنجا گنج سوہ پہ جہاند کے ساتھ جور کے باتی مہتو جور سے بوری تھی جب جہاند کی تنبیہ ہی نکاہ بے زبان کو بڑے کے لگا بہت ہی بری بات ایک تو آپ سے بڑا ہے اردو صاحب کا حضبان ہے ان نے اس سجدگی سے ٹکتے اسے جس سانداز میں قابو شرمندگی سے سار جھکا گئے لیکن پھر اس نے اچانک سار اٹھایا لاریہ اب اتنے اخصے کی عادت ہے ہے تو میں چھوڑنی کی کوشش تو کر رہی ہوں لیکن اس نے بعض سا محلی کی کوشش کی تو دوسرے سوپر پہ بیٹا خان زور سے خانسنے لگا اس کے خانسنے کا پر سے مرضہ جان دے ہوئے اس نے دانس بی سے چھوڑنی گا اس کے شرارتی شہر پہ ڈالی جو بھی لیکن آج کے بعد ایسا نہ ہو رائٹ اس نے محسوس سانداز میں کہا دوسرے اس بات میں سار ہلایا ویسے جا تو میں ہماری گھر کا سکون نہیں پسند آیا جو اس بینا بیٹی کی بھولنے والی مشین کو سویرے سویرے لی آئے زوریز نے فریش جوس کا گلاس مون سے لگاتے جس کا دستنیدی سے کہا محمیتر صاحب افراد کی کہہ کے چھوڑ کے جبکہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بے ساحتہ مسکار اس کے انداز اس کے لبوں پہ بھی بکھر گئی جبکہ وہ پھٹی آنکھوں سے زوریز کو دیکھنے لگی نہیں ایکٹلی اپنے گھر کا سکون مسکار دباتے پس نے مارچرس کو مزید تیل دلائے تو اس کے اندر بامبر سے چلے لگے وہ بفری ہوئی سے اٹھی دونوں کے گھروں کے سکون کے ایسی قضا سی یہ میرے گھر زیادہ اور آپ لوگوں کا کام ہے آپ لوگ آپ گھر گھس کے دکھانا مجھے انہیں گھسے سے بولتے در پردہ کسے سنایا تھا وہ تڑپ کے سیدھا ہوا تو یعنی آپ کمرے اور گھر میں دہلا ممنو اور چھٹ کیونکہ وہ جو کہتی تھی ایسے ہی کرتی تھی دیکھیں یہ سزدہ بہت زیادہ تھی یہ ٹی پی کلتانہ شاید اپنے شہر صاحب کیلئے تھا زوریز نے جس سے سنجید کی اور سوچو بچار سے پوچھا تھا اس کے چہرے پہ ہزار رنگ بکھ رہے تھے آپ لالی کے دیکھیں نا انہیں گفتگو سے محضوظ ہوتے محضوظ سندات میں بٹے جہان کو مہاتب کیا جی یہ تجھے ادانہ حاصل اندہ ثابت کرنے کی کوششوں میں ہے دیکھ رہا ہے الحمدلیلہ پھر بھی لالے دیکھیں نا معاویہ نے پہلے اسے مہاتب کیا پھر اس کی اندہ کا اتا دکھا تھا وہ رہاں سے ہی خورتی زینی وہ زوردہ آواز میں چلائی تو زینی کے ساتھ باگ کی بھی بکھلا کے کیا ہوا وہ گبراتی پولیس سمجھا لو اپنے تھرڈ کلاس جوکس کرنے والے چھچھوڑے شوہر کو وہ غصے سے اس کی طرف اشارہ کرتے دھاری سورہ رنگت دہکری تھی سب وہ اسے دلچسپی سے دیکھ رہے تھے مہدو یار یہ گلتی سے شاید تم اپنے شوہر کی حصوصیات ہمیں متعرف کروا گئی ہو مابیہ کی شاندار ادھکاریہ روشبیہ تھی جس میں میں پھلے ایک دمزہ افران ہوئی مابیہ بھائی آپ تو ہیں ہی سب سے بڑے چیٹر چھپ رہے ہیں آپ تم ادھر رہو مہرو علیزی اس کے روحان سے چکل دے کے مابیہ سے اپنا بدلہ پی لیتی ہوئی اسے پاس پرانے لگی جبکہ واقعی سب احرام سے بڑا جبان ہوگی زینی احرام سے جگہ سمحانے لگی جب مابیہ نے جہان سے نظر بچا کہ اس کا بعد وقت اپنے ساتھ کھینچا تو اس نے گھر بڑھاتے با مشکل اس کے کھنے کا تحر لیتے ہوت کو اس پر گرنے سے بچایا اور ہف کیسے اسے دکھا تو اس نے آنکھ دباتے شتارے سے اسے دکھا تو وہ سٹوٹا کے پلکو کو جلمن گرا گی اہم اہم مہد کی کھنگانے پہ وہ چیمدی ہی اسے قدفہ سیا رکھتی اس کے بعد پیٹ گی ناشکر پان کی حد ہے اتنا اچھا ٹائمز پڑھ کرنے کا موقع ملہ میری وجہ سے لیکن شوہر احسان فرموش ہڈیاں توٹا دولائی کرتا اور بیگم تائنز کے پاہے رکھتی حلسن زنانہ اندار میں کیے کہ اس شکوے پہ جہان سب لطفاندوس ہوتی کہہ کے لگاؤ اٹھے وہ ہی وہ چیمتی اپنا بلاش کتا چہرہ چھپانے کو محلو کی ترمہد وجہ ہوئی اچھا نہ سوری میں نے اب کچھ نہیں کہا جہان کی حشمگین نگاہوں سے ملی تو وہ فور مسلحن انداز میں بولتا زینی کی طرف متوجہ ہوا بیگم تم جانتے ہو آج ہمارے گرڈ بینہ بیٹی کے ٹرٹر کرنے والے مشینہ ہیں انہیں پھر سے محلو کو نشانے پہ رکھا تو وہ تیش میں آگی اس سے پہلے کہ وہ گولہ بالی کے تیحان بول اٹھا بس کھا دو اب تم تم میری میسیس کی تزلید پیشتی کیے جا رہے اس کے کندے پہ دپ مار دے اس نے کہا شکر ہے آپ کو بھی یاد ہے کہ آپ کی کوئی بیوی بھی ہے اس کے انسٹ ہو رہی ہے جس میں آپ کو بولنا چاہیے اس کے بولنے پہ محلو تنزیانداز میں لفظ چبا جبا گئے بولی تو سب نے بامشکل اُبھل دیکھا کہ لبو کے اندر ہی دبائی کے من ناکست کا حطہ تھا جبکہ اس کے لفظ آپ کی گردان پہ اس کے لب مسکرائے میرا شکریہ آدھا کرو پھر کہ میری وجہ سے تمہاری میاں کی یاداش تھا واپس محلو کو پنجے گار کے اپنے پیچھاتے دے کے وہ پورتے سے اٹھا اور دور لگائے جبکہ وہ سب مسکوا دیے پڑی یار ایک دوہ دیکھ دلونا پلیز اس کندر ویلہ سے سب آئے تھے جس کی وجہ سے کافی رونک لگی تھے لیکن ابھی ولی پریحان لے کے کمرے میں آتے ویڈیو دیکھنے کا بولنے لگا کہ بہت شاکنگ ویڈیو ہے چاچو میں نے کیا کرنا ہے ویڈیو دیکھے وہ بھی شاکنگ اسے اس نے انکار کرتے میں کہا تو وہ اسرار کرنے لگا بیٹا جانو ایک دفعہ دیکھ دلو آپ کے فیوز اوٹ جائیں گے وہ متجسس لہجے میں بولا تو اس کے سرار پہ اس نے حامی بڑھی تو اس نے ویڈیو پلے کر دے اس کے سامنے موبال کیا موبال پہ نگاہ پڑھ دے اس کے نگاہ ایک مقام پہ ساکت تو اس نے ساکت پل گسے سکرین کو دیکھا پیجا کلت کمان بے نیازی سے بیٹا سے چہرہ سمیت رہو پھر گی پڑی یار گور سے دیکھو آنکھوں میں شرارت بڑے اس نے اسرار کر دیکھا میں نے دیکھ لیا اس نے ہو لی سکا تم نے بچے شاید گور سے نہیں دیکھا آریان ہے پسپک میں ساتھ دیکھو لیڈی ڈاکٹر بھی ہے انہیں پھپا کو نیاندار میں بتایا میں نے گور سے ہی دیکھا وہ جانتی ہو کہ کون کون ہے حضور سے بول دی زور دیتے بولی پڑی ہاتھ جار یہ ڈاکٹر تمہیں دوکھا دیتا ہے وہاں دیکھو لیڈی ڈاکٹر سے ہر ساتھ کے بات کر رہے ہیں پاکی اردو والی پوری خصوصیات نظر آ رہی ہیں ولی میں ولی چاچو شرم کرے بتی جی کو ورگلا رہے ہیں انہیں شرمندہ کرنے والے انداز میں کھالے کے بے سوت یار تمہارا شوہر اس نے پھر کہنا شروع چاہا پھر کچھ کہنا چاہا مجھے پتا ہے میرے شوہر کیسے مجھے پورا یقین ہے ان پہ انہیں مکمت اعتماع سے کہا اس نے اس کے کہے گئے الفاظ اندر آتے آریان کے دل پر میٹھی پھوار بن کے بڑھ سے اور یہ ڈاکٹر والی اس نے دیکھتے ہی چاہتے جبکہ اس کا دل بہتر تیب ہوا تمہیں در آو ہاں ذرا حد پر کونسی بے غیرتیاں کرتے رہی ہو اس کے طرف بڑا لیکن وہ جھکائی دے گیا میں تو اپنی بتی جی کی حلو کرنا چاہا رہا تھا لیکن یہ تو پاگل ہے وہ نے گویا پڑی پر افسوس کرتے کہا اب شاید مجھے باہر چلے جانا چاہیے کہ شاید رومانس کی تیاریاں ہو رہی ہیں تمہارے چکر بتا رہی ہے اس نے سنجدگی سے اس کے چہرے کا مشاہدہ کرتے پیس کوئی کی تو جہاں وہ بلش کرتے ہر چل ہوگی وہ دان پیس داؤ سے پیٹنے کو لپکہ لیکن وہ باہر باگ گیا اس کے باہر جاتے اس نے ایک کا نمبر ہے لیکن کلائی پہ محسوس ہوتے لمس پہ اس کا دل سکر کے سمٹا کدھر جا رہی ہیں آپ ابھی تو رومانس کی تیاری ہیں تمہارے چاچو بھی بتا چکے ہیں شجارہ سے کہتے ہیں وہ اس کے مقابل کھڑا اسے اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا اندرستار طب ہاں اس کا اجازہ لیا جو اسمانی رنگ کے سور میں ہم رنگ دوبٹا لیا نروس سے کھڑی تھی آپ کا اٹھا چکا دماغ حرابے وشرم سے جنجلاتی بولی تو اس کا کہکہ بس آتا تھا بیسے میں نے بھی سنا ہے کہ کوئی میری تعریف کہتے ہیں مجھ پیش گین کے دعوے کر رہا تھا انہیں دبی سے مسکہ حر سے کہا وہ چمگی ہاتھ تر جمع رکی ہے آپ کے لئے نہیں تھا اس نے بات اٹھانی چاہی لیکن اس کے بس سور مسکہ دی نگاہوں سے خود کو گھوٹے با کے وہ جنجلائی ہاتھ وکاریدی آب کی طریف کیا ہے آپ کو وہ حضراب کو جنجلائر اور غصے میں چھپانے کی کوشش کر دی بولی مجھے یہ ہے کہ آپ کی تعریف میرا دماغ حراب کر دیا ہے اور اب میرا دل فقط رومانس میں آمادہ ہے اس کے کچھ سمجھنے سے قبل اس نے اسے باہوں میں بڑھ کے بیڑھ کی طرف جاتے کہا تھا وہ بکھلا ہو دی آر یار بلیز وہ بس آتا بولی کہ دل کی درکن حد سے سوا تھی ریلیکس ڈارننگ بہت تانگیا تم نے اب میری باری ہے انہیں بیڑھ پر لٹاتے وہ شرارہ سے بولا کہ اس کی آنکھوں میں اپنی محبت و اعتماد کی پرشاہی وہ دیکھ چکا تھا اجازت ہے نا اس پر جھکتے اس نے اس کے تائز چاہیے تو وہ اس کے سبر محبت کے انتہا دیکھتے اس کے سامنے سرنگو کرتے اس کے گردن کے گدوازوں حملکتے اس کے سینے میں سمٹی اپنی رضا مندی دے گئے اس کی پیش قدمی کے ہاتھوں پہکتے ہوئے وہ دیوانہ بار اس کے مطلب نقوش کو چھوٹے اس کو اپنی سانسوں سے مہکانے لگا سر آپ کا اندازہ ٹھیک نکلا وہ ورشیہ ہی نیکٹر ٹارگرٹ پلان اچیو کر رہا ہے پھاند کی آواز پہ اس کے چہلے کی سنجدگی مزید بڑھ گئی سر لگے مہاں تک جانا رزقی ہے زبیر کی بات پہ اس کے ماتے کے بال نمائے ہوئے تو اس نے زبان دادو تلے دبائی تو انہیں ہوفناک سنجدگی سے پوچھا تو وہ گھر بڑھایا نتنگ صاحب جلدی سے سکرین کی طرف پلٹا اس تک جانا کتنا ہی جس کی یہ ٹائم تیکنگ کیوں نہ ہو اس تک پہنچنا آزہل لازمی ہے انہوں نے گویا سب کو بانڈ کر دیا تو ہاند کے چیرے پہ پرشانی پھلی وہ پہلے بھی ایک مہینے سے زیادہ درسہ ہو گیا تھا گھر نہ گیا تھا جبکہ ہاند چکر لگا آتا تھا دیکھن سر اس سے سب کو جلدی بانڈ اپ کر کے جلدی ڈسکلوز کرنا پڑے گا انہیں نبیت علیہ داد میں کہا تو اس نے بائیں آبروش کھاتے گویا باجہ پوچھی ہو بابی میم کی کنڈیشن آپ جانتے ہیں کیسی ہیں تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کا ادھر ہونا بھی ازہل لازمی ہے اس کے بعد بھی وہ ایک پل کو چپسا ہو گیا وہ جہاند شاہ کی بیوی ہے انہیں ہوت کو مضبوط کناتا ہے انہیں گویا ہاند کے ساتھ ہوت کو تسلیلی وہ جانتا تھا اس کی طبیعت آپ سیٹ رہتی تھی لیکن وہ چاہ کے بھی وقت نہ دے پاتا تھا حتیٰ کہ کال بھی چار پانچ دن بعد ہوتی تھی لیکن سار وہ جو اس کا واقع بائی بنا ہوتا تھا اس کی حالت دیکھے کافی پرشان تھا نو ہانو نے اس سب کا دی ہونا ہے مجھے سپورٹ کرنا ہے دل کو کابو کرتے اس نے کمپوز آواز میں کھا زبیر مجھے دس میر میں اس کی لوکیشن اور انفارمیشن بھی سب میر کروا اور پھر نیکس پلاننگ کرنی ہے جبکہ جہان کے گاہیں کیمرے پر مرکو تھی کیسے کیوں بٹی ہو بیٹا ماما نے اسے آتے ہی متوجہ کیا کچھ نہیں ماما بس یہ جوز پیری تھی پھر کسی مسکون سجائے اس نے کہا وہ اسے گلاب کی ماند ہو جاتی تھی جیسے پودے سے دور کیا جائے تو ممو جا جاتا تھا اسی تہاں اس کے وجود کی ساری رہنائیوں تازیہ اس شہر سے باباستہ تھی لیکن مہود پر جبر کی باتی تھی کہ وہ جس شخص کی بیوی ہے اسے یہ سابق کرنا تھا اسے ہوت کو مضبوط کرنا تھا لیکن ہزار کوشش کے باوجود بھی وہ کھل کے جی نہیں پاتی تھی وہ جب سے ڈیلیوری کا ٹائم قریب آرہا تو اس کا دل انہوں نے حچوں سے لرسا رہتا تھا اب بھی زوریز آ جاتا تو پھر چلتے ہیں چیک اپ کے لئے آج آپ کی اپوائنٹ مائٹ ہے اب ریڈی ہے ماما نے حدیت دی تو اس نے دیمی سے مسکادے سارہ لائے اسے باتی کچھ ہی دیر گزی تھی کہ زوریز کا میسے جاگر کے باہر آ جائی اس کے انسکاب سے شال سے اپنے وجود کو چھپا دی ماما اور چچی کے ساتھ باہر کو نکلی مرسیس شاہ پلیز کام ہیئر لیڈی ڈاکٹر کے آبے ماما اسے لیے ڈاکٹر کے پاس پہنچی روٹین کے چاکب کے بعد وہ ماما کی تب موری اور ان نے اسے ڈیپ فرنٹ اٹیس اور اٹیس اور ان کا کہہ کہ اسے لیے ساتھ اٹیس رو میں چلے گی پرزیس شاہ باتی کی پلیز اس نے اسے بٹھائی خود کمرے میں اٹیس زوازے سے پاہر نکل گی وہ چکچا پہ حیران سی باتی ہاتھ دو پہ نظر جمعی تھی ایک دامکلک کی آواز پہ اس نے حیرانگی سے نگاہ اٹھائی اس کا دل لیا کلہ ترکا کیسی ہیں پر بے باتی ہے لیزی کے قدموں میں پنجو کے بعد بیٹا شخص غمیر آواز میں پوچھتا اس کی ٹھہری درکنوں کو پاگل سا کر گیا اس کی آنگ سے آنسو گیٹا لیکن اس سے پہلے کہ وہ گر کے بے موند ہو جاتا اس نے ہولے سے اسے چن لیا اس کی اس اندار پر اس کے آنسو میں مزید تیزی آگے لیزی پلیز اس نے بے ساحت بکارا لیکن وہ جو ہوں اس کے ہاتھ ہاتھوں میں تھامے ان پر چہرہ جھکائے سسکتر ہی لیزی آپ جانتی آپ کے رونے سے مجھے تقلیف ہوتی ہے تو کیا آپ یوں ہی تقلیف دیتی رہیں گی اس کی سنجدگی سے پوچھنے پر اس نے جڑ سینرمی میں گردن ہلائی اس کے معصوم سے پورن رد عمل کرنے پر اس کے چہرے پر تھکی سیم اس کو ہر نے جلگ دکھائی میں نے کچھ پوچھا ہے اس کی آنسو اپنے گوٹے سینرمی سے پوچھتا وہ سوال دوہر آ گیا تو وہ نام آواز میں منمنائی ٹھیک ہو آنکھیں جھکائے جواب دیا گیا تبیہ تک رہتے اس کی آنکھوں میں جانگتے اس نے پوچھا تب وہ مشکل اس بات میں سر ہلا سکی آپ گھر واپس چلینا بولتے اس کے آنکھیں پھر جل ملانے لگی تو جہان سنجدگی سے اسے دکھتے لئے لب زور سے بینچے اس نے درتے درتے نگاہ اٹھائی اپنی بات کا جواب لینا چاہا لیکن اس کے سہرے پر نگاہ پڑتے ہی گھر بڑھائی آپ کو نہیں لگتا کہ میری طاقت میری کمزوری بن رہی اس نے سردہ واد میں کہا تو وہ چپ سے رہ گی لیزے آپ جانتے ہیں محبت سے زیادہ طاقت بھی اور اس سے زیادہ کمزور جذبہ بھی کوئی نہیں ہوتا سب کو لگتا ہے کہ لیزے شاہ جہان شاہ کی ایسی کمزوری ہے جس کے ذریعے اسے ہر طہن سے ٹرپ کیا جا سکتا ہے اور ایسا ہوتا بھی ہے لیکن کوئی یہ نہیں چاہتا کہ لیزے شاہ جہان شاہ کی طاقت بھی ہے اور جو اسے دور رہ کے بھی جینے کی حمد دیتی ہے تو لیزے مجھے آج کیوں کمزور کر رہی ہیں کہ سب میرے اندر پلتا ناسور جسے ہتم کرنا نہ گزید ہے میں سیار کو ہتم کرنا چاہتا ہوں جس نے میرے اور ہان کے جیسے بہت سے بچوں سے ان کے پیرنس دور کر دیے چھین لیے اس نیٹورک کو ہتم کرنا میرا سب سے بڑا مقصد تھا جب لگی کو پکڑا تھا تو اس کے ساتھ بہت سے گروک اپسے میں آئے تھے تب مجھے لگا کہ شاید یہی اس نیٹورک کا مین ماسٹر پلان تھا دیکھیں ابھی نیوز سامنے آ جانے سے یہ وائدہ ہوا تھا کہ پتہ چل گیا کہ دشمن اصل میں کوئی اور ہے مارو چودری یا لگی تو صرف مہدے تھے اب مجھے اسے ہتم کرنا ہے میں پورے ملک یا دنیا سے یہ چیز ہتم نہیں کر سکتا لیکن میں اس انسان ان کو ضرور سزا دینا چاہتا ہوں اس کی وجہ سے مریم سکندر سکندر علی کے ساتھ جہان شاہ اور دبیرہان جیسے اور دبیرہان جیسے بہت سے گھر تباہ ہوئے اپنی طبیعت عادت کے بڑا حلاف اس کے آنسو سے مجبور ہوتے ہیں اس سے تفصیلی وضاحتی آپ کب تک آئیں گے آپ کے سوال تھوڑا ردو بہدر سے آیا تو اس نے گہلی سانس بڑھی انشاءاللہ جلد ہی دعا کریں گی میری لیے اس کے ہاتھوں کو انرمی سے چھوٹے اس نے پوچھا تو اس نے درکتے دلی انا مانکو سے فورا گردن ہالائی میں آپ کو کبھی نہیں رکھوں گی میں دعا کروں گی کہ آپ اپنی مقصد میں کامیاب ضرور ہو اور میری محبت کبھی بھی آپ کے لیے کمزوری نہ بنے میں بس ویسے ڈار گئے تھی اس کے کندے پر چکو کے سار دکے وہ روٹے ہمیں بولی وہ ڈاکٹر نہیں آ رہی کافی دیر گزر چکی تھی اس لئے وہ بولی تو جہان نے گھوڑ سے دیکھا میرے چانے کے بعد آئیں گی وہ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تو اس نے بھومیں سکر تھے اسے دیکھتے بعد سامنے کی کوشش کی بہت چیٹر ہیں آپ نروٹے انداز میں کہت اس نے اسے اٹھنے کا شرعہ کیا آپ کی ساتھ سے مل چکا ہوں آپ ہموشی سے مجھے ان کی بہت سے ملنے دے مانیے ہی اس لہنچہ دل کی درکنیں بڑھا گیا اس نے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھوڑوانے چاہے لیکن بے سود اس کے اسرار پہ اٹھا اور اس کے مقابل بڑھ پہ بٹھا کتنی دیر باقی ابھی اس کی کلائی تھام میں نبز سے ہلاتے اس نے پوچھا تو اس کے چہرے پہ سوری سے چاگی ڈیٹ من اس نے امیند مناتے انداز میں جواب دیا جسے وہ کا مشکل سندھا کہ میں کوشش کروں گا آپ کے سانسوں میں تحلیل زدہ ہوں سلکتا لمس اس کی گدن میں لپٹے ناگلز پہ بکھرتے اس نے دو دن تھے انداز میں کہا وہ چکا اور اس کے آنکھوں بے لاب رکھے شدہ سے سرگوشی کی آپ امانت ہے میری خود کے پاس حیال رکھے کا بہت زیادہ اپنا میری لیے ہماری بچوں کے لیے ہماری بچے کے لیے میں امانت میں حیالت برداشت نہیں کروں گا اس لیے خود کی حفاظت اور کیر آپ پہ لازم ہے اس کی شدت میں سوسکت اس کا دل منتشر ہوتا سینے میں قیاد دیوالو سے ڈکڑا رہا تھا وہ پیچھے ہوا پھر اس کی گنے پہ جھکا جا بجا مہدے سجاتا وہ اس کو پاگر کر رہا تہایا کی زیادتی سے وہ گنگ اور بے جان ہو جکی تھی شاپلیز وہ رکھتے سانسوں کے ساتھ بلش اس نے نرمی سے اسے ٹکتے پوشیدت گستا ہی اس کے خونٹوں پہ کی تو اس کے سانسیں رکھنے لگی تو اس کے کندے دو پوچے اس کی پوشیدت محبت کے گہرے سمندر میں ڈوبی ہوئی اس کے شدت اور جوش سے لبریز لمز کو محضو اس کا تیبی کھتی جاری تھی نہ جانے کتنی دیر گزید تک جہان کا بزہ بجا تو وہ رکھ سا گیا وہ جو اپنی چہرے اور گردن اور کندے پر اس کے پوشیدت لمز کی بدورت آدم ہوئی تھی اور کسی پتہ سے رکنے کی روکنے کیلئے نامحسوس اس سے مضاحمت کیا جاری تھی اس کے یوں رک جانے پہ اس کا دل بھی رکھ سا گیا وجہ شاید اس کا جانا تھا لیکن وقت پہ کنٹرول کی بیٹری وہ سیدہ ہوا اس کے بعد اتامتے سے اٹھایا حیال رکھے گا اپنا حالی کا اور سابقہ میں نیکس آپ کو یوں نہ دیکھوں فرش رہی میرے لئے کہ آپ ہر پر میری نظوم ہیں ہجر وصل دونوں کے عالم ہیں اس نے سمجھاتے ہوئے وہ بولر پھر اپنے سینے سے لگا لیا اس کا دن ایک پل کو ڈول سا گیا لیکن اس کی باتوں پہ اس کا دل تھوڑا کنٹرول ہوا وہ مضبوطی سے اس کو جگڑے کھڑتے کچھ پر وہ اس سے محسوس کنے کے بعد سیدھا ہوا اور دیرے سے لاب اس کی پیشانی پہ رکھے حافظ سنجدگی سے بولتے وہ پلک چبکتے ہی چلا گئے جبکہ وہ یوں ہی مکری حالت اور خلیے کے ساتھ ساکت کھڑی ابھی تا خود کو اس کے حسار میں محسوس پاڑی تھی میسیس شاہ میسیس حسن آپ کو بلار ہی ہیں ڈیرے کی اچانک آوار پہ وہ چلی اور پہ کچھ بھی بولے بغیر چلنے کو تھی کہ وہ جان چکی تھی کہ اس کے ٹائم کی کمی کی وجہ سے جہاں کے ادھر آنے کی وجہ ایک ایسی کی وجہ کو ٹائسس کا نام دیا گیا تھا وہ بھی کچھ ہی قدم چلی تھی کہ ماما اور چچی کمرے میں آگئی ہم نے سوچا ٹائس اچھا کب ہو چکا ہوگا اب ہم ریزرٹ دیکھ لیں چچی کی مانگی اس بات پہ وہ بے سہتہ بلش کاروٹی اور جہان کی بات ذہن میں آگئی کہ آپ کی ساز حصے مل چکا ہوں جس کا مطلب تھا کہ انہیں اس کے آنے کی حبر تھی چچی کا شرارت سے خود کو سرطہ پارکنا اسے حجزدہ کار گیا اس نے گھڑ بڑھاتے اور خود پہ نگاہ ڈالی تو شرم سے زمین پر گینے لگی کہ ہمیشہ کی تو اس کا قلعہ اس کے تازہ تازہ ملاب کا راز فاج کار رہا تھا تھایا سے سرہ پٹے چہرے اور کامتے ہاتھ اس نے خود کو ٹھیک کیا اور ماما کے کندے سے آ لگی بیزنس اسفاند چاک اپ اور ٹیس کی ارزر تھے تو آپ دیکھیں گی نا ڈیڑھ منت تاک انشاءاللہ ڈاکٹر نے چچی کی شرارت کو تو والد بکشی تو وہ شرم سے چور خود ماما کے اندر گویا چھپنے لگی ماشاءاللہ ماما نے اس کے سورو اسودہ چہرے کو دیکھتے بھی سادہ کہا کہ کچھ دیر پہلے جس چہرے پہ ہزاں کا عالم تھا وہ چہرہ اس وقت خوشکن بہار کا نظارہ پیچھ کر رہا تھا تو ہم اس سے ٹارگرٹ کریں گے کیسے مازی سکندر نے موبال ایک کان سے ہٹا کر جسے کان سے لکھاتے پوچھا ماتے پہ گہری ہوتی شک نے ان کی گہری سوچ کی اکائیاں تھی رائے لیکن اس کے لیے مین مہرہ تو ایویڈنس ہونے چاہیے نا سامنے پڑی لیپ ٹپ کی کیز مسحصل ایک خاصے دباتے آنکے اس پہ فوکس کیے انہوں نے اگلے سوال کیا اس کا جواب سنے لگے ہم ایویڈنس سے کٹے ہونے تک کتنا سا لگ سکتا ہے چھوٹے سوالات کے بعد ملنے والے جوابات کو کاؤنٹ کرتے ہیں ان کی انگلیوں کی سپیڈ بڑھتی جا رہی تھی وہ کیا ابتہ تک باقیہ گروہ پہ کابو پائیں کہ جب سب ایویڈنس ہمارے پاسوں ہوں تو اسے فری آپ سٹیان لینے کا موقع نہ مل سکتا کہ انہوں نے سنجیزگی سے کہا کچھ پال کے بعد وہ دوبارہ بولی ہو اس کام کے لیے اس ٹیم کا ہونا ضروری ہے نرمی سے سمجھاتے ہیں انہوں نے اسے احتیاط کے لیے کہا کیونکہ جان سے جوڑی جان میں ان کی بھی سانسیں بستی تھی اللہ حافظ اس کی سنبے انہوں نے علوہی کالمات کہے تو مارین اسکندر بھی چائر لے کے آگے کب تک آئے گا جہان واپس ان کی گفتگو سے دوسری جائرمشیس کا اندازہ لگاتے ہیں انہوں نے پوچھا اب اہلے بتائیے ہم انہیں جانے ہی نہ دیتے لطیف سے تنزیہ تنزیہ پہ انہوں نے حفیقی سے انہیں دیکھا آپ جان دی ہے نا کتنا رسکی ٹارگٹ ہے اور اس کے لیے وقت تو سبر کی ضرورت ہے اس لیے اس کے آنے کا کچھ کنفرم نہیں انہوں نے سسلی کروائی علیزے اکیلی ہو جائے گی ہم اسے ڈلیوری کے لیے گھر نہ لے کے آئے وہ دعا سی سے کہتی آخر میں پوچھو چھوئی وہ تو علیزے خود بھی کبھی نہیں مانے گی اور بالفرد وہ مان بھی کہ تو باقی سب نہیں آنے دیں گے کہ جہاں کی غیر موجود کی میں بھی وہ ان کے لیے اتنی اہم ہوتے تھے بلکہ کچھ زیادہ انہوں نے سنجیزگی سے کہا ہاں یہ تو ہے وہ اداسے سے بولی آپ اس ٹائم کچھ دنوں کے لیے آئیے گا انہوں نے تجویز دی چلے سوچوں گی وہ سوچتے اندار میں کہتی اٹھنے لگی جب انہوں نے بازو پکت بٹھا لیا کدھر جا رہی ہیں کمیر آوال میں پوچھا تو وہ بکھلا گی پلبار کو باہر جانے لگی کیچہ میں ہمیشہ کتا ان سے نزدے چلاتے انہوں نے کہا تو انہوں نے پاس بٹھاتے کہا کچھ دے مجھے بھی وقت دے لیا کرے شوہر ہوں آپ کا انہوں نے سنجیزگی سے کہا تو وہ چھم گئی